موسیقی اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں اللہ کے فضل اور کرم سے بلکور ٹک ٹاک ہوں گے جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے آج کی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں بنو بیپ پلاؤ ایس سپیشل ہے یہ اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور یہ ایک بشاور کا بہت مشہور پلاؤ ہے وہاں کے لوگ اسے بہت شوق سکاتے ہیں اس کے انگریڈینز میں آپ کو ساتھ ست بتاتی جاؤں گی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں نے دو بڑے سائز کے پیاس جو کہ ایک پاو کے قریب ہوں گی وہ لے کر کٹ کر لیے ہیں اور میں نے گی میں ان کو براؤن ہونا رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر ایک چمچ بھر کر سپیش زیرے کا ڈالا ہے جو کہ پیاس کے ساتھ ہی براؤن ہوگا پرینٹس پیاس میری پراؤن ہو رہی ہے اور اس کو ہم نے ڈارک پراؤن کرنا ہے کیونکہ بنو پی فلاو ڈارک پراؤن پیاس کے اندر بنے گا تو یہاں پر میری جو پیاس ہے وہ ڈارک پراؤن ہو چکی ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی اس لیے ایڈ کریں گے کہ پیاس جل نہ جائے اور مسالہ جائے وہ ہمارا نیچے نہ لگتے ہیں بنو پی فلاو کا مسالہ جتنا زیادہ آپ پکائیں گے جتنا زیادہ بھونیں گے جتنا زیادہ آپ کا بنو پی فلاو ریڈی ہوگا اچھا کا تو یہاں مسالے کو میں بھون رہی ہوں اور میں نے لسن اور ادرک ایک ایک چمچ لے کر چوٹ لیا ہے اور وہ لسن اور ادرک کا پیس اس کے اندر ہم اب ایڈ کر رہے ہیں اور یہ لسن اور ادرک کے اس پیس کو ہم اچھے سے بھونیں گے اسی مسالے میں مسالہ ہمارا اچھے سے ریڈی ہو رہا ہے میں نے آدھا کلو ٹاماٹر لے کے کٹ کر لیے تھے میرے رائس بھی آدھا کلو ہیں اور اس میں ہمیشہ جتنے رائسوں اتنے ٹاماٹر ایڈ کرتے ہیں اور جو کانٹی ہے بیف کی وہ ڈبل ہو گئی یعنی میں نے ایک کلو بیف لے کے اس میں ہلکا سا نمک ڈال کے اس کی یکنی نکال لی ہے اس کے اندر یکنی کے اندر کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی سوائے نمک ہے تو وہ میں نے پہلے سے نکال کے رکھ لی ہے اب یہاں پر ہم ٹاماٹر ایڈ کر لیتے ہیں ٹاماٹر کو بھی ہلکا سا سوفٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر ہم آدھا کب پانی ایڈ کریں گے ٹاماٹروں میں اور آدھا کب پانی ایڈ کرنے کے بعد میں ٹاماٹروں کو کور کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تو پانی ایڈ کرتے ہیں اور اب اس کو اوپر سے کور کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے ٹاماٹر ہمارے کافی سوفٹ ہو گئے ہیں جو رہ گئے ہیں ان کو ہم میش کر لیتے ہیں چمچ کی مدد سے ٹاماٹر سارے میش ہو گئے اور مسالہ دیکھیں کس قدر اچھا لگ رہا ہے کم از کم میں نے ڈیڑھ گھنٹہ مسالہ بھونا تھا یہاں میں سوکا دنیا بھر کے ایک چمچ کٹی ملچ بھر کے ایک چمچ اور نمک ہسے ضرورت ایڈ کر رہی ہیں مسالے کو پھر سے بھون لیتے ہیں میں نے بولا ڈیڑھ گھنٹہ میں نے مسالہ بھونا تھا تو میرا بنو بیپلاو بہت بہت زبردست ٹیڈی ہوا تھا مسالہ ہمارا اچھے سے بھون رہا ہے اس کے اندر اب ہم گوشت ایڈ کر لیتے ہیں گوشت تو یقنی ہم نے الگ الگ کر لی تھی گوشت کو اس کے اندر میں نے ایڈ کر لیا ہے اور اب ہم گوشت کو بھی اس کے اندر بھونیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست لک لگ رہی ہے مسالے کی یہاں پر ہم اس کے اندر تھوڑی سی ہری مچیں جو کہ میں نے درمیان سے کٹ کی ہوئی تھی وہ ایڈ کروں گی آپ چاہے تو اسے گول گول کر کے کٹ ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے زیادہ اچھی ایسے لگتی ہے اس لئے میں اس کے اندر ایسے ڈالوں گی پھر سے بھون لیں گے ایک بار اب میں اس کے اندر یقنی ایڈ کر رہی ہوں اور جتنے میرے رائس ہیں اس حساب سے میں پانی اگر ضرورت پڑی تو ایڈ کروں گی نہ پڑی تو نہیں کروں گی جی یقنی ہم نے ڈال لی ہے اور اس کو ایک بار پھر سے مکس کر کے اس کو کور کر دیتے ہیں تاکہ پانی میں بوائل آ جائے چیک کر لیتے ہیں پانی کے اندر بوائل آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر اپنے رائس ٹال دیتے ہیں ایک بار چمچے کی مدد سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ رائس پکنا شروع ہو جائے چیک کر لیتے ہیں رائس ہمارے بہت اچھے سے پک رہے ہیں اس کا جیسے ہی پانی کشک ہوگا ہم اسے دم لگا دیں گے پانی کشک ہو گیا اب اس کو دم دے دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے میں نے اسے دم لگایا ہے اب چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے رائس ہمارے ریڈ ڈی ہیں میں آپ کو ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں زبردست بنو بیف لاؤں ہمارا ریڈ ڈی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کیسے لگا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ